ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈیر سٹوڈنٹس ایمڈی کیٹ سیریز میں لیکوڈز اور لیکوڈز میں آج ہم نے پڑھنا ہے ویپر پریشر اور پھر ویپر پریشر کو کون سے فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے ویپر پریشر میں دیکھیں ہمارے پاس کسی بھی کنٹینر میں کوئی لیکوڈ ہے اور یہ کنٹینر کلوزڈ ہے یہ لیکوڈ ایوپوریٹ ہوگا جب لیکوڈ یہاں سے ایوپوریٹ ہوگا تو لیکوڈ کے مولیکیول جو ہیں وہ اس کی سرفس پر یہاں پر کلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ لیکوڈ کلوزڈ کنٹینر میں ہے یہ یہاں سے نکل نہیں سکتا اب یہاں پر جب ویپر زیادہ امونڈ میں کٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ کنڈنسیشن بھی شروع ہو جاتی ہے یعنی لیکوڈ ویپر میں چینج ہو رہا ہے اس کو ہم کہیں گے ایوپوریشن اور ویپر واپس کنڈنس ہو کے لیکوڈ پر گر رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کنڈنسیشن ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب ویپر پریشر جب ریٹ آف ایوپوریشن اور ریٹ آف کنڈنسیشن برابر ہو جاتی ہیں یعنی ڈانیمک اکویلی بریم اسٹیبلش ہو جاتی ہے جتنا لیکوڈ ویپر میں کنڈنسیشن ہو رہا ہوتا ہے اتنے ہی ویپر واپس لیکوڈ میں کنڈنسیشن ہو رہی ہوتی ہیں تو جب ریٹ آف ایوپوریشن اور ریٹ آف کنڈنسیشن ایکول ہو جاتے ہیں ان میں ڈانیمک اکویلی بریم اسٹیبلش ہو جاتی ہے تب ویپر پریشر جو ویپر پریشر اپلائی کرتے ہیں that pressure is guard ویپر پریشر ویپر پریشر کے فیکٹر کونڈ کونڈ سے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ٹمپریچر ٹمپریچر زیادہ کرنے سے ویپر پریشر زیادہ ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ کانیٹک انرجی زیادہ ہو جائے گی اور ویسے بھی ٹمپریچر زیادہ کرنے سے مولیکول کی انٹر مولیکولر فورسز جو ہیں وہ ویک ہو جائیں گی نیکسٹ ہے دوسرا فیکٹر ہمارے پاس انٹر مولیکولر فورسز یعنی اٹریکشن اٹریکشن جتنی زیادہ ہوگی ویپر پریشر اتنا ہی کم ہوگا کیونکہ مولیکول ایک دوسرے کو بائنڈ کر کے رکھیں گے اور وہ ایوپوریٹ نہیں ہوں گے اسی طرح سائز اف دا مولیکول مولیکول کا سائز جتنا بڑا ہوتا ہے یعنی اس کا مولیکولر ویٹ زیادہ ہے مولیکول ہیوی ہے سائز اف مولیکول بڑا ہونے سے آپ کو پتا ہے لنڈن ڈسپرسے فورسز بڑھتی ہیں اٹریکشن بڑھتی ہے اور اٹریکشن بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے اس کا ویپر پریشر کم ہو جائے گا ایکچولی سائز اف مولیکول بڑھنے سے اٹریکشن بڑھتی ہے لنڈن ڈسپرسے فورسز بڑھتی ہیں پولرائز ایبیلیٹی زیادہ ہو جاتی ہے کنسنٹریشن اگر آپ کوئی ایمپیورٹی ایڈ کر دیں گے جیسے اینی سی الو وغیرہ ہے یا کوئی بھی اور سالٹ ایڈ کر دیں گے تو کنسنٹریشن زیادہ کرنے سے ویپر پریشر کم ہوتا ہے کیونکہ ویپر پریشر بھی کم ہوتی ہے کنسنٹریشن زیادہ کرنے سے ویپر پریشر دونوں کم ہوتے ہیں اب کون سے فیکٹر ہیں جو ایفیکٹ نہیں کرتے سرفس ایریا سرفس ایریا اس لئے ایفیکٹ نہیں کرتا کیونکہ سرفس ایریا بڑھنے سے اگر ویپوریشن بڑھتی ہے تو کنسنٹریشن بھی بڑھ جاتی ہے سیم اکسٹرنل پریشر زیادہ ہونے سے ویپوریشن بھی بڑھے گی اور کنسنٹریشن بھی بڑھے گی اماؤنٹ آف لیکوڈ بھی ایفیکٹ نہیں کرتی کیونکہ لیکوڑ کی امونٹ زیادہ ہونے سے ویپوریشن اور کنڈنسیشن دونوں بڑھتے ہیں ہم نے ویپور پریشر تب نوٹ کرنا ہے جب ڈانائمک اکویلی بریم اسٹیبلش ہو جاتی ہے اسی طرح والیم ویسل زیادہ ہونے سے بھی ریٹ آف ویپوریشن بھی بڑھے گا اور ریٹ آف کنڈنسیشن بھی بڑھے گا جس کی وجہ سے ویپور پریشر میں کوئی چینج نہیں آئے گا ہاں البتہ نیچر آف دا لیکوڑ یعنی وہ پولر ہے نون پولر ہے ولٹائل ہے لیس ولٹائل ہے یہ والے فیکٹر افیکٹ کریں گے عام طور پر پولر کا ویپور پریشر نون پولر سے کام ہوتا ہے یوزلی ایسا ہوتا ہے کیونکہ پولر میں فورسز آف اٹریکشن جاتا ہوتی ہیں اب ہے کہ ہم ویپور پریشر کی میئرمنٹ کیسے کرتے ہیں ویپور پریشر کی میئرمنٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں مینومیٹرک میتھڈ مینومیٹرک میتھڈ میں ہم لیکوڑ کو ایک فلاسک میں ڈالتے ہیں اور اس فلاسک میں لیکوڑ رکھنے کے بعد چونکہ اس میں ائر بھی آ جاتی ہے ائر کے مولیکیول نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو پہلے فریز کرتے ہیں فریز کرنے کے بعد ہم یہاں پر ویکیوم پامپ سے ائر نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو میلٹ کرتے ہیں فریز اور میلٹ فریز اور میلٹ جب بار بار فریز کر کے جو ایئر اوپر جمع ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں تو ultimately اس میں سے ساری ایئر نکل جاتی ہے یعنی سب سے پہلے ہم فریز اور میلٹ کر کے اس کو دی گیس کرتے ہیں اس میں جتنی بھی گیس ہوتی ہے اس کو نکال دیتے ہیں اب چونکہ temperature change کرنے سے vapor pressure change ہو جاتا ہے تو ہم اس فلاس کا temperature thermostat میں رکھ کے fix کر دیتے ہیں for example میں 50 degree centigrade پر temperature note کرتا ہوں اس کارز 50 degree centigrade پر vapor pressure note کرنا چاہتا ہوں جب 50 degree centigrade پر میں اس کو heat کروں گا یہاں سے vapor بنیں گے vacuum pump pump بند کر دیں گے اور یہ vapor جائیں گے اس سائیڈ پہ یہ سائیڈ پہ منومیٹر ہے جس میں mercury fill کیا گیا ہے جو کہ non wetting liquid ہے یہ vapor جا کر pressure لگائیں گے یہاں پر اس mercury پر result کیا نکلے گا اس لمب میں left limb میں mercury جو ہے اس کا level نیچے چل جائے گا اور right limb میں اس کا level اوپر چلے جائے گا جتنا دونوں limb جو ہیں right اور left ان میں جتنا چینج آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں this is the vapor pressure of the liquid یاد رکھئے گا منومیٹر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں closed یہاں سے closed tube یہ جو closed tube ہوتے ہیں ان کا vapor pressure جو ہوتا ہے وہ change یہاں پر جو آتی ہے اسی سے ہم نکال لیتے ہیں یعنی p is equal to delta h یہ جو height میں change آ رہا ہے this is vapor pressure اس کو ہم چھوٹے ایسے لکھ لیتے ہیں کیونکہ بڑے ایسے ہم enthalpy کو لکھتے ہیں تو یہ آگیا delta h اب اگر یہاں سے open ہوتا یہ open tube ہوتا اگر open tube منومیٹر ہوتا جو کہ ہم use کرتے ہیں liquids کے لئے یہ جو closed tube ہے gases کے لئے use ہوتا ہے جو liquid solid ہوتے ہیں solid کو جب امرٹ کرتے ہیں یہ liquid کو use کرتے ہیں تو پھر ہم closed tube use کرتے ہیں اگر gas ہوگی اور یہ open tube sorry liquid ہوگا اور یہ open tube ہوگا تو پھر یہاں پر air کا pressure بھی لگے گا یعنی liquid دو طرح کے pressure experience کرے گا مرکری دو طرح کے pressure experience کرے گا ایک مرکری پر pressure ایدھر سے liquid لگا رہا ہوگا اور دوسری سائیڈ سے air لگا رہی ہوگی کیونکہ یہ open ہے یہاں سے تو پھر فارمولا بنے گا پی کس کے برابر آئے گا ڈیلٹا ایچ پلس یہاں پر آ جائے گا external pressure یہ ایچ چھوٹا کر دیں گے تو یہ دو طرح کے pressure جو مرکری ہے وہ experience کر رہا ہوگا ultimately جو liquid کا pressure ہوگا وہ ڈیلٹا ایچ اس میں جتنی change آئے گی وہی والاوس کا pressure ہوگا تو اس طرح سے dear students ہم منومیٹرک میتھر سے open tube منومیٹر اور closed tube منومیٹر use کرتے ہوئے vapor pressure find کر سکتے ہیں thank you very much